ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیرد سنگی الحمدل ہے میں بھی ٹھیک تو آج کا بلوگ ہم لوگ کرتے ہیں سٹارٹ اور اب بھی رہا ساری مرگیاں کیج میں ہیں شیخ ہاں باہر ہیں اور یہ چھوٹا چوتا نا غلطی سے باہر نکل گئے تھے تو میں نے یہاں پر سٹالہ رکھ دیا ہے ابھی ہم لوگ ایسا کریں گے کہ آج نا بنی کو بھی باہر نکال لیتے ہیں تاکہ یہ بھی باہر رہ کے کھائیں اور وہاں پر میں مرگیوں کے لیے فیڈ رکھ لیتی ہوں کیونکہ یہ ساری مرگیاں جو چکر لگا رہی ہیں اندر کیج کے اندر یہ فیڈ کے لیے بھائی چکر لگا رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا دروازہ خوڑو ہم لوگ باہر ہیں اگر میں نے تھوڑ دیر اور دروازہ نہیں نا کھولا تو مراستہ نہیں نا کیج توڑ دینا ہے جمپ لگا لگا کر یہ بھی اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور اب بھی ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں اور ان سب کو باہر آنے دیتے ہیں یہ دروازہ کھول دیتے ہے چلو آجو 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 بنی آجو باہر بنی بھی باہر آ چک ہے اور جو ملی ہے نا وہ شیخ خان سے ڈر کرنا اندر چلے گئے اچھی بات ہے ملی تو مندر ہی رہو اور جو سنو اور فلورا ہے نا ان کو ایسیوں کے دروازہ نہیں مل رہا تو میں ایسا کرتی ہوں کہ یہ والا کیج بھی کھول دیتی آجو تم کیوں ایسے بول رہے ہو تو بھائی میں نے یہ دروازہ بھی کھول دیا سارے جو مرگیاں وہ باہر آ جائیں گی اور میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں ہمارا جو غرور ہے یعنی کہ ہماری پاس جو ایک پیجن کا مل ہے اس کو بھی ہم لوگ نے باہر نکالا ہے اس منی زو کا اور وہ اس منی زو کا کافی زیادہ آدھی ہو چکے تو اسے پہچان ہو گئی ہے اپنے اس منی زو کی نا تو ہم لوگ نے کل اس کو باہر نکالا تھا مورننگ میں بھی اور ایوننگ میں بھی تو مورننگ میں تو یہ یہی پر بیٹھا رہا کافی دیر تک مگر ایوننگ میں اس نے نہ ہمیں ڈرا دیا یہ آدھا گھنٹے نہ اوپر نہ اڑتا رہا تو پھر اس کے بعد فائنلی یہ واپس آ گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب اس گھر کا پکا ہو گیا اس کو پتا چل چکے کہ یہی میرا گھر ہے اے ہاں کالو اور حسین آکھا تو مجھے یاد نہیں رہا ان کو بھی باہر نکالنا ہے ان کو بھی تو فیڑ دینی ہے نا تو میں ایسا کرتا ہوں کالو اور حسینہ کو باہر نکال لیتی ہوں تاکہ وہ بھی کھالیں مگر مجھے ضرورت نہیں ہے باہر نکالنے کی حسینہ تو خود با خود ہی آگئی ہے باہر مگر جو کالو ہے وہ بہت اس سوستا ہے اس کو بھئی کان سے پکڑ کے باہر نکالنا پڑے گا حسینہ مجھے جگہ دو جی بھئی تم نے بھی جانا باہر ہے جو 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 شاباش ویری گوڈ تو وہ باہر چلا گیا مجھے ٹینشن نہیں ہے اب اس کی کہ یہ کہاں جائے گا کیونکہ مجھے پتہ چل چکے کہ وہ بھئی میری زو سے کہیں نہیں جا سکتا تو یہاں پر بنی ہے کالو ہے اور کانا ہے کانے کو میں پکڑتے ہیں تو میں نے کانے کو پکڑ لیا فائنیلی اس کو میں یہاں پر رکھتی ہوں اس کو ہم لوگ بات میں دیکھتے ہیں پہلے میں ایسا کرتی ہوں کہ کالو کو بھی باہر نکالتی ہوں چلو بھائی اے کالو باہر چلو یہ کیا بات باہر آجو شاباش بنی تم بھی باہر آؤ اور اس کو ہم لوگ کچھ کھلاتے پھلاتے ہیں اور گائز اس کی یہ والی آنکھ بین آج بند ہو گئی ہے اور یہ کب ہوا اس کی آنکھیں پتہ نہیں کیوں نہیں صحیح ہو رہی ہیں کوئی پروگریس نہیں ہے تو میں میں اس کو یہاں پر رکھ دیتی ہوں یہ کافی سوفٹ ہے تو یہ کھا لے گا شیخ خان نہیں شیخ خان نہیں مار رہا اس کو شیخ خان چلو سائی پٹو تو میں ابھی ایسا کرتی ہوں کہ میں تھوڑی سی خود ہی فیڈ کرواتی ہوں تاکہ یہ کچھ کھا پی لے ایسے تو یہ بہت زیادہ ویک ہو جائے گا تم کمزور ہو جاؤ گے تم پھر کیسے ٹھیک ہو گئے ہیں چلو شاباش کچھ کھانا پینا ہے تو گائز کاجل کو میں نے فیڈ کروائی ہے تھوڑی سی نا میں نے اس کو خود سے کھلایا کیونکہ وہ کافی زیادہ ویک ہو گئی ہے جو باقی چوزیں ہیں وہ کافی زیادہ بڑے ہو گئے ہیں گروہ ہو رہی ہے ان کی مرک کاجل کی کوئی گروہ نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے تو میں نے اس کو فیڈ کروائی ہے زبردستی کھلایا اور ابھی یہ دیکھیں باقی سارے یہاں پر ہیں اور بھائی صاحب وہ ہم لوگوں نے بیرو نے اس کا اچھے سے کیج جو ہے اس کو سیٹ کیا تھا اور یہ ہم لوگوں نے اب رات کو شیر خان کو یہی پر بند کیا تھا اور اب یہ ایک دم مضبوط ہو چکا بہت اچھا گھر بنا دیا ہم نے اور بیرو کا میں نے مجھے بیرو پر اتنا غصہ آ رہا ہے بیرو نے پتا کیا 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 ہوا ہے جتنا بھی دانا تھا وہ اس نے پتا نہیں یہاں پر ٹیبل پر کیوں گرا دیا دیا ہوا ہے تو ابھی بیرو نیچے ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ دانا یہاں پر پڑھا ہے اس کو یہاں سے اٹھا کے کسی چیز میں رکھ دیتی ہوں یہاں پر نہ ضائع ہوگا اور اگر ایک دفعہ مرگوں کی نظر پڑ گئی نا اس کے اوپر انہوں نے پنجوں سے مار مار کر یہاں پر سارا پھلا دینا دانا تو یہ ویسٹ دانا ہو جائے تو اس سے پہلے میں اس کو اٹھا لیتی ہوں اس کو کسی چیز میں ہم لوگ نہ ایک رکھ دیتے ہیں اور اب ہم لوگ باہر پھر ہے bit سے زوج procedure رووں کو باہر پھر ہے نا اس کے پارٹنر کا پارٹنر الناڑ کراتے جنرے مجھے آپ بنگے نا ہوں پر ٹھیک ہے web4 دٹن سائیت کراتے ہیں اور لے طرح بھر جئے ایساں بہر پارٹنر دیا ابھی تو ابھی میں نے اس کے اندر نا یہ سارا جو دانا یہاں پر پڑا بنا یہ سارا اس میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ دانا یہاں پر ضائع نہ ہو جائے کہیں چلو بھئی یہ نہ ہو میں اس کو بچاتے بچاتے میں اس کو جب اس میں شفٹ کروں تو کیا پتہ یہاں پر دانا ضائع ہو جائے ہوگا کچھ ایسا ہی تو سلو بھئی اب شروع کرتے ہیں دانے کو اس میں رکھتے ہیں تھوڑا سہتے رہ دیتی ہوں زیادہ ہی باہر دے گا بس ٹھیک ہے بھئی تو گائز یہ دیکھیں ہم لوگ نے یہاں سے سارا دانا وہاں پر گرا دیا اور دانے بلکل بھی ضائع نہیں ہوا تو آپ بھی ایسے کام کیا کریں ٹھیک ہے من لگا کے کام کیا کریں پھر کام بہت ایزی ہو جاتا کر رہا آپ دیلے میں ویڈیو کے ساتھ اور کیا کام کیا سیفر کو آپ کو میلنے ٹھیک ہے تو پھارا جو instrumental combined ii ھان ہورہ hani ان سب کو ÜNDMores باہری رہنے رہے ہیں اور ہاں آپ لوگوں نے کالو کی جو فومses موڑی ، کلو کی بتائیiber role in kalyuk کی جو بھائی کہ آپ لوگوں ڈیسل کا اتنا ہی ڈیسلال کا پسند Pangail جمالی لائک کیا سپورٹ کیا سپورٹ نے کیا بہت زیادہ لائک کیا آپ لوگوں نے اور آپ کو کافی زیادہ پسند آئی تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے بھی ایسے نیکس ایسی اچھی چیسی نا ویڈیوز بنا کے لے کر آئیں گے ہم لوگ بہت زیادہ پلانز بنائیں بہت بہت زیادہ پلانز ہیں تو ابھی تو کالو کی جو ہم لوگ نے سٹوری بنائی تھی وہ تو بھی کمال ہو گیا کالو کو جب پتہ چلے کہ میرے پر اتنے زیادہ ظلم ہوئے تھے تو کالو نے خود پریشان ہو جانا ہے کہ کیا واقعی وہ میں ہی تھا کالو کو پالنے میں اور اس کو یہاں تک پہنچانے میں میں بہت ہی کچھ سیکھیں بہت ہی زیادہ کچھ سیکھیں فرسٹ بات یہ کہ جو ہماری ڈکس ہوتی ہے میرے موہ پر مٹی وٹی تو نہیں لگی اگر لگی ہے تو خیار اگنور کرنا آپ لوگ تو فرسٹ بات یہ کہ جو ڈکس کی گردن ہوتی ہے وہ ٹیڑی ہوتی ہے اور مجھے اس کا ایڈیا نہیں تھا مجھے ہم لوگ نے کبھی اسے پاس ڈکس نہیں تھے اور بچے تو کبھی ڈکس کے بچے نہیں رکھے تو جب ڈکس کو میں نے پانی میں رکھا ہوا تھا تو اس کی گردن جو تھی وہ پانی بالوال جو وہ سارے گلے ہوئے تھے تو اس کی گردن مجھے ٹیڑی لگ رہی تھی تو مجھے لگا کہ شاید اس کی گردن کو نیسے گھمایا ہوگا تو اس کی گردن شاید ٹیڑی ہوگی اس وقت اس کو سانس نہیں آرہا بکر آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ ڈکس کی گردن سیدھی نہیں ہوتی ان کی گردن ہے یہاں سے ٹیڑی ہوتی ہے تھوڑی سی تو یہ مجھے بھی سیکھنے کو ملا کالو کی بدولت ہے تو ابھی کالو اندر دنہ کھا رہا ہے اس کو بڑی کوشش کی میں نے باہر لانے کی مگر وہ باہر نہیں آیا باکر سارے مرگیں یہاں پر کھا رہی ہیں میں نے یہاں پر سٹالا رکھا تھا تاکہ چلے بنی اور بنے بھی باہر آکے کھا لیں گے وہ بھی اندر ہیں نکھر ہی بہت ہے ان کی نکھر ہی بہت ہے کہ ہم لوگ بھئی دوپے نہیں آ سکتے ہمارا رنگ کالا ہو جائے گا ہے پھر لبلی لگا رہے نا ٹھیک ہو جاؤ گی تو اب 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 یہ اعلان ہو رہا تھا کوئی نا انتقال پا چکا ہے تو اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائے اور اس کی قبر روشن فرمائے اور اس کو جاند الفردوس میں مقام عطا فرمائے آمین تو ابھی نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نا نیچے چلتے اور بیرو کو بولتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو کبوتر اس کی فیمیل لے کر آئے اس کو پارٹنر کی ضرورت ہے ہے تو ہم لوگ اس کی پارٹنر لے کر آتے ہیں آئی نو ابھی اس کی جو بچے نے وہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں اتنے بھڑے نہیں ہوئے مگر یہ بھائی اب اکیلا ہم لوگ اس کو رکھا نہیں چاہتے تو آج اس کی پارٹنر لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کبوتر کے بچے رکھے ہیں کیونکہ ہمارا جو کبوتر ہے نا وہ ادھے بیٹھ گیا جا کے شاید اس کو پتا نہیں چاہتے ہے گھر کا اور ادھے تمہارا گھر واپس ہوں ٹھیک ہے نا آجاتے 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 اور بیرو آگیا ہے بیرو کیا لکھ رہے ہو بیرو کے پاس تو بہت زیادہ سامان لگ رہا ہے چلو آجو اندر آجو 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 اچھا چھا یہ یہ بچوں کا خیال کون رکھے گا ہی تو گائیز ابھی ہم لوگ ان کی ان باکس کرنے لگے ہیں ٹیپ کیا کرنے ہیں تو گائیز بیرو کہہ رہا ہے کہ ان کے پڑوں کو نا ہم لوگ ٹیپ کے ساتھ بانٹ کریں گے تو ماشاللہ سے ایک ہم لوگ نے نکالی میکسے ٹیپ باندھوں گی دکھاؤ وہ وہاں پہ رکھے وہاں پہ چیلنے لے جانا بچوں کو ایسے کرو بھائی یہ دونوں بچے مجھے پکڑا دو اندر رکھتے تھے بس خالی ٹوکری وہاں پہ رہنے دو بچوں کو بچوں کو چیلنے جائے اور ایک میں ڈکو ایک میں ڈکو ایک میں ڈکو کیا ہو گیا سارا ادھر ادھر ہو گیا اچھا جی ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک ملو پیار ہے برد ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیار ہے اور اس کے پیدر کو نا ہم لوگوں نے ٹیپ کے ساتھ باندھی ہے تاکہ یہ اگر کہیں اڑ کر بھی جائے تو یہ آس پاس ہی رہے ٹھیک ہے یم نم جو ہے نا ہم دوسری ٹیپ بھی نکال رہی ہے پاس چلو اڑاؤ ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ دوسرے نکال لے والے جلدی کرو کلر پول یہ انہوں نے خود کلر کیا ہوتا ہے سپریے کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے نشانی کے لئے انہوں نے کلر کیا ہے تب یہ بیرو ہمارا ہے ٹھیک ہے یہ فیمیل ہے یم نم یہ کھل جانے جیسے تم نے بلندوں کی چلو یہ فیمیل بھی آگئی چلو اس کو بھی اندر چھوڑ دو ماشااللہ ماشااللہ دو جو قبول پہ آنا وہ باہر نکل گیا ایک ان میں سے نا ایک فیمیل ہے وہ ہم لوگ لائے اپنے تکبور کے لئے اور ایک پیار لے کر آئے ہیں ماشااللہ تو اب اس میں سمجھے بتاؤ کہ یہ یہ کس کا کس کا پیار ہے یہ باندھا ہو ہے اس کو باندھا ہو ان کو بھی نہ کہیں باندھا ہو چلو یہ تو پہلے سے اس کے دونوں فیدر جو ہے نا وہ ٹیپ کے ساتھ باندھ کے رکھے ہیں تو ماشااللہ سے ایک اوپر بیٹھا ہو یہ فرسٹ کو بوترہ جو سٹک پر بیٹھا ہے نہیں ہاں وہ جو بلیک تھا وہ نہیں تھا بیٹھا وہ بیٹھا تھا وہ بلیک تھا وہ تو اڑ گئی تھے نا اس سٹک پر میں اس سٹک کے بات کر رہی ہوں تو یہ اوپر بیٹھ گیا دو جو ہینے نیچے ہے یہ پرپر بولا کتنا پیار ہے ہاں وہ بھی بہت جلدی انشاءاللہ ہو جائیں گے ہاں تو ابھی جو ہمارا وہ جو ایک لوٹا تھا فادر فادر نہ اڑ کے اس طرف چلا گیا تو اس کو بلاتے ہیں اچھا بیٹھا بتاؤنے میں سے پیار کونس ہے کس کا کون ہے کیا ہے وہ والی بھی فیمیل ہے یہ جو گرین والی یہ بھی فیمیل ہے یہ میل ہے ہے وائٹ والا میل ہے بہت ہی پیارا میل ہے سارے پیارے ہیں ارے بڑی بھڑی ارے بھڑی یہ دروازہ کھولو نا ہمیں بھی باہر نکالو نا ہم بھی دیکھیں نا کہ باہر کیا ہو رہا ہے چلو ارو سیٹیاں مارو کبوتر کو واپس بھولاؤ آجو ادھر کو آؤ لے وہ دوبارہ بیٹھے پینجھلے کے اوپر جا کر آجو ایسے یہ ہوئی نا بات اچھے بچوں کی دہ رہا ہے مہمانوں سے تو ملو ہے دیکھو تمہارے لیے ہم لوگوں نے پوری فیملی کبوتر کو اندر کرتے تھا بھی ہم لوگ دوبارہ اوپر آئے ہیں دیکھو بھائی مراسل نے انڈا دیا ہوئے وہاں پر مراسل نے آج وہاں پر انڈا دیا اور ان کے لوگ ان کے لیے نا ہم لوگ سٹالا جو لے کر رہے تھے نا تو سٹالا کھانے کے بعد چھت کا کچھ حال اس طرح سے ہوتا ہے ابھی چلتے اندر اور دیکھتے ہیں کہ جو نئے پیجن ہیں وہ کیا کر رہے ہیں دروازہ بند کر دیا کیونکہ بیرو کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سب کے فیدر جو ہیں وہ کھول دی ہیں ان کو ازاد کرتی ہوا فلی اور یہ دیکھیں یہ اوپر بیٹھ گیا تو ان کے فیدر اس لیے کھولے تھے کیونکہ یہ نیچے تھے اس ٹائم سے اور ان کو بھائی یہ چوزے تن کر رہے تھے اتنی اتنی ہمتھ آگئی ہے چوزوں میں ہے تو اس لیے ہم لوگ نے ان کے فیدر نہ کھول دیا ہے ٹیپ سے نا تو ابھی یہ سارے اٹھ کے نا ادھر آ گیا اور جو چیز ہو نہیں تھی جس اس کا ہم سب کو خطرہ تھا وہ تو خیر ہو گیا کہ جو ہمارا یہ کبوتر ہے نا یہ اب بچوں کو فیڈنی کروارا اے اتنی جلدی پارٹی چینج کر لی ہے ایک دو دن تو اور کھلا دیتے فیڈ انہیں پھر بیشہ کر لیتے چینجے تو ابھی کوئی بیرو ہے بیرو کا خواجب بچپن کا سپن ہے نا آج پورا کرتے ہیں اور بیرو ان کو فیڈ کروایا گا انجیکشن کے ساتھ اور یہ بچے ہیں ادھر اوئے کارلو آج اپنے پیروں پر پہلی دفعہ کھڑا ہوا ہے ارہو تو ہم لوگ بچے جو رکھتے ہیں وہ واپس ادھر رکھ دی ہیں ابھی ہم لوگ کچھ ادھر اور دیکھتے ہیں اگر کبوتر کو کھلاتا ہے ٹھیک ہے نئے تو پھر ہمیں ان کے لئے فیڈ بنانے پڑے گی اور انجیکشن سے پھر ہم لوگ وہ کھلائیں گے ان کو ویسے ہے کتر وہ اچھا یہ ادھر پٹھا ہوا ہے یہ ادھر ہے اوے کھلاو اپنے بچوں کو فیڈ کھلاو ہے ابھی اتنی جلدی نہیں بھولنا بچوں کو ابھی چلو شاباش اتنے تک میں اڈے اٹھا لیتی ہوں یہ یہاں پر ہے ایک تو گائز یہ میرا سٹالا لے کر رہی ہوں میں نے سوچک چلو بنی کو تھوڑا سا اور دیتے ہیں کیونکہ یہ مرگیاں بھی ان کے ساتھ کھا جاتی ہیں تو ان کو بہت ہی کھانے کو کم ملتا ہے تو ابھی جو ہمارے یہ کبوتر کے بچے ہیں ان کو اس نے فیڈ نہیں کروائی ہے اب ان کو نہیں فیڈ کروانے والی ہے وہ تو ہمیں خود ہی اب ان کو فیڈ کروانے پڑے گی چلنج کو ہم لوگ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے ان بچوں کو اچھے سے ہم لوگ پا لیں گے ان کی کیار کریں گے اور ابھی میں اور ارون آپ لوگ سے بہت ہی ضروری بات کرنے والی ہے آپ لوگ نے بہت ہی ضرور سے سننا ہے یہ تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی لائف میں کچھ ایم رکھیں جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی ایم بنایا تھا کیونکہ ایم ہونا بہت ہی ضروری ارون ٹھیک ہے نا لائف میں کامیاب ہم نے ایم بنایا تھا سو پیر او سو نہیں دس تھا تو گائز ہم لوگ نے پچھلی بار دس پیر لانے کا ایم رکھا تھا اور وہ کافی جلدی پورا ہوا تو اس دفعہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ اب نیکس جو ہمارا سٹیپ ہوگا وہ ہمارا پچاس پیر لانے کا ہوگا تو ارو ایمیجن کرو جب پچاس پیر اس منی زو پر لائیں گے تو کیا ہی یہاں پر حالت ہوگی اس منی زو کی ہے تو یہ منی زو تو لارج منی زو ہو جائے گا تو گائز اب جو کام ہے وہ آپ لوگ کہہ کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم لوگ یہ بہت جلدی جو ایم ہے یہ پورا کرتے ہیں اور ہم لوگ اس سال یہ ایم پورا کرنے کوشش کریں گے یا اس سے بھی کام ٹائم میں یعنی کچھ مہینوں میں ابھی تو فیدحال ہم لوگ ڈیڑھ پیر لے کر آگے ہیں اور اس کو بیرو ہم لوگ نے دو بنا دیا ہے ہاں نا دو ہو گیاں باقی رہے گے دو ہو گیاں باقی کتنے رہے گے 48 رہے گیاں باقی پیر تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی آ جائیں گے بند کر دوسکے نئے گھر میں اور باقی جو برز ہیں وہ فیلحال اندر یہاں خوش ہیں وہ تو آج موسم جو ہے نا وہ کافی اچھا ہے تو گائز ہم لوگوں نے جو کل ویڈیو اپ لوڈ کی تھی وہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ڈوکومنٹری بنائی تھی آپ لوگوں نے کاف اس کو پسند کیا تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی اور مزید ویڈیوز بنائیں تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں خدا آپ پیس